اے شوق پہلے اللہ کی ہم دو سنا کرو پڑھ کر درود پاک تخیل بجا کرو دل کی مراد پور کرے گا سبھی خدا بے شک تم داستان اولیاء اللہ لکھا کرو یہ حقیقت ہے جناب شوق کہتے ہیں کہ اے شوق پہلے حمد اے شوق پہلے اللہ کی ہم دو سنا کرو پڑھ کر درود پاک تخیل بجا کرو دل کی مرادیں پوری کرے گا سبھی خدا تم داستان اولیاء اللہ لکھا کرو اس لئے تو کہنا ہے لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں شوق صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ کتابوں سے تاریخ نظامی دیکھئے یا دلی کے باعث خواجہ دیکھئے آپ کتاب انہی سب سے یہ لکھا ہے دیکھ کر کہنا ہے لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں 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 حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں 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 موسیقی سمات کیجئے گا حضرات آپ کے دادا سے شروع کر رہے ہیں ہم کون تھے آپ کے دادا والد والدہ ملاحظہ کیجئے سید علی تھے باسفہ دادا جناب کے سید عرب بخاری تھے نانا جناب کے ان کا وطن بخارہ تھا مشہور شخص تھے ہجرت وہ کر کے پہلے تو لاہور کو گئے کچھ دن قیام کر کے وہ لاہور سے جلے جا کر بدائیوں شہر کے باشندہ ہو گئے حضرت نظام الدین اولیاء کے والد اور دادا نانا سب بخارہ کے رہنے والے تھے وہاں سے آپ پوچھ کر کے لاہور ہوتے ہوئے یوپی میں ہندوستان کے ملک یوپی میں جو ایک شہر بدائیوں پڑھتا ہے وہاں جا کر مقیم ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سمات کیجئے اس دن بدائیوں شہر کی شہرت تھی چار سو علم و عمل کی روشنی پھیلی تھی کو بکو گھر گھر تھا چرچہ دین کا سب میں خلوس تھا ایمان و اتقا سے بدائیوں تھا پرزیا ہر دل میں حق کا جوش و عدب بے پناہ تھا علماء و صوفیاء کی وہ آماجگاہ تھا ولیوں نے اس کو خوب نوازا تھا کرم سے آ آ کے ٹھہرے اللہ والے عرب و عجم سے ملتی نہ کیوں بدائیوں کو یہ شان فرازی رونق فضا تھے اولیاء غازی و نمازی ان کے کرم کا آج بھی دریا ہے موجزن ہیں پربار آج بھی اس شہر کے چمن یعنی بدائیوں شہر کو پرنور کر دیا ان سب نے مل کر سب نے بدائیوں شہر کو پرنور کر دیا یعنی بدائیوں شہر کو پرنور کر دیا یعنی بدائیوں شہر کو پرنور کر دیا یعنی بدائیوں شہر کو پرنور کر دیا اور چھوٹے بڑے سرکار میں مشہور کر دیا 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 یعنی بدائیوں شہر کو پرنور کر دیا اور چھوٹے بڑے سرکار نے پرنور کر دیا بدائیوں کے ہی دوسرے بزرگ حضرت سلطان عارفین جنس کو لوگ بڑے سرکار کہتے ہیں اور حضرت شاہ بدر الدین جن کو چھوٹے سرکار کہتے ہیں بدائیوں شہر کو ان کے نام سے بھی بہت شورت ملی ہے لیکن اب آپ کے والد کا حال سنیئے نظام الدین اولیاء کے والد جناب سید احمد تھے آپ کے تاریخ ہے گواہ مادرزاد ولی تھے بی بی زلیخہ کہتی ہیں امی جناب کی آپ کی ماں کا نام بی بی زلیخہ ہے اس لیے کہنا ہے بی بی زلیخہ کہتی ہیں امی جناب کی پیدا ہوئے جو آپ تو اک روشنی ہوئی سورت میں تھے ہسیں بڑے چہرے پہ نور تھا آنکھوں میں چمک اور جلال شعور تھا جب عمر پاک ہو گئی تھی پانچ سال کی تکلیف سہی آپ نے رنجو ملال کی صد میں اٹھائے بارے غم صد میں اٹھائے بارے غمیں بے حساب کے دنیا سے کچھ کر گئے والد جناب کے آپ کی عمر جب پانچ سال کی تھی تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اڑ جاتا ہے پھر مکتب میں بھیج مانے جو پڑھنے کے واسطے ایک پارہ پڑھ کے آپ سب قرآن پڑھ گئے حضرت علاؤ الدین سے جب پڑھ لی قدوری دستار دی استاد نے جو آپ نے باندھی شمس الملک سے آپ نے تفسیر اور فقہ حکمت قرآت ہندسہ علم و عدب پڑھا جب پڑھ لیا بدائیوں میں سب علم ظاہری تو ماں کے ساتھ آپ نے دہلی کی راہ لی اللہ ہرے دہلی کی تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے محبوبے الہی وہاں مسکون ہو گئے محبوبے الہی وہاں مسکون ہو گئے جب آپ پڑھائیوں سے پڑھائی لکھائی کر کے فارغ ہوئے تو آپ کی والدہ بی بی زلیخہ آپ کو لے کر دہلی شہر میں آتی ہیں اور ایک مکان کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگتے ہیں آپ پھر کس کس سے بلاقات ہوتی ہے دہلی میں آ کر سمات کیجئے لے کر مکا کرائے پہ رہنے لگے جناب ہو کر امین الدین محدث سے فیضیاب حاصل کیا کم عمر ہی میں آپ نے کمال ایک اور ہوا صدمہ ماں کا ہو گیا ویسال دلی میں آ کر آپ کی والدہ بھی انتقال کر جاتی ہیں اس کے بعد پھر پہنچے آپ خواجہ قطب کے مزار پر تو دل میں رنگ معرفت آیا نکھار پر حضرت نظام الدین علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جن کا مزار محر علی شریف میں ہے وہاں جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں معرفت کا نکھار آتا ہے وہاں جا کر پھر پھاجہ قطب میں اور بڑی بات ہو گئی مجذوب سے حضرت کی ملاقات ہو گئی یہ عرض کی مجذوب سے حضرت دعا کریں پروردگار قاضی بنا دے یہاں ہمیں لیکن مجذوب بولے نظام الدین علیہ سے وہ بولے فقیر مجذوب بولے دیکھتی ہے یہ میری نگاہ قاضی نہیں اس شہر کے تم ہوگے بادشاہ تاریف سنی دہلی میں بابا فرید کی سوچا کے چل کے بابا سے لے علم باطنی حضرت نظام الدین علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بہت تاریف سنتے ہیں دیلی میں آپ نے سوچا چلیئے ان سے ملا جائے کس طریقے سے آپ ان سے ملتے ہیں تاریف سنی دیلی میں بابا فرید کی سوچا کے چل کے بابا سے لے علم باطنی جب چل پڑے تو سرسا میں دو راستے ملے یہ جو سرسا ایک مقام ہے دیکھا ہوگا آپ نے حریانہ میں وہاں پر جا کر آپ کو دو راستے ملتے ہیں ایک راستہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا اور ایک راستہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا آپ کس راستے پڑ جاتے ہیں سنیں جب چل پڑے تو سرسا میں دو راستے ملے تھا ایک اجودن کو ایک ملتان کے لیے دونوں طرف کو دل نے کیا ان کے اشارہ ٹھہرے وہیں پھر تیسری شب آپ نے دیکھا سرکار کملی والے سرکار کملی والے وہاں جلوگر ہوئے سرکار کملی والے وہاں جلوگر ہوئے سرکار کملی والے وہاں جلوگر ہوئے اور فرمایا چلے جاؤ اجودن کے راستے برمایا چلے جاؤ اجودن کے راستے برمایا چلے جاؤ اجودن کے راستے برمایا چلے جاؤ اجودن کے راستے دین دن آپ اس مقام پر رکھتے ہیں سرکار دو عالم ہمارے آقا تاجدان مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوگر ہوتے ہیں اور کیا بشارت ہوتی ہے آپ کو سمات کیجئے سرکار مصطفیٰ کا جو دیدار ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ دو جو راستے جا رہے ہیں اجودن کے راستے چلے جاؤ وہ راستہ کہاں جاتا تھا سرکار مصطفیٰ کا جو دیدار ہو گیا تو سینہ پھر گنجینہ انوار ہو گیا تاری نظام الدین پر ایک کیف ہو گیا بابا فرید کہکے سفر جاری کر دیا عشق فرید گنج شکر راہ بر ہوا وجدانی کیفیت میں سب ہی تیسا فر ہوا حاضر ہوئے جو بارگاہ گنج شکر میں پہچان لیا بابا نے بس ایک نظر میں فرمایا خوب آئے ہو صد مرحبہ نظام دارین کی اب نعمتیں پاؤ گے نیک نام بابا نے اپنی ٹوپی انہیں خود ہی اڑا دی آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ لیکن یہاں جب پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنی ٹوپی جو تھی اپنے ہاتھ سے خود بڑائی حضرت نظام الدین اولیاء بابا نے اپنی ٹوپی انہیں خود ہی اڑا دی فرمایا کہ تم ہو گئے محبوبِ الٰہی کہا کہ آج سے تم محبوبِ الٰہی ہو گئے یعنی اللہ کے چہیتے ہو گئے اس کے بعد بابا صاحب نے کیا کیا چیزیں دیں نالین اسا خرقہ مسلح بھی دے دیا کر کے مرید ان کو خلافت بھی کی عطا فرمایا کہ دیگر کو ولایت تھی ہند کی تم راستے میں تھے کہ خبر غیب سے ملی پھیروں کے آ رہے ہیں پدا یونی ایک نظام کرنا تم ہندوستان کی بلایت انہیں کے نام عمر شریف اس گھڑی تھی بیس سال کی حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر اس وقت بیس سال کے لگ بک تھی کہنا ہے کہ عمر شریف اس گھڑی تھی بیس سال کی 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 پائی نظام الدین نے منزل کمال کی بائی نظام الدین نے منزل کمال کی بائی نظام الدین نے منزل کمال کی بائی نظام الدین نے منزل کمال کی موسیقی 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 پھر خوب دی دعا انہیں بابا فرید نے کچھ روز سات ماہ تک خدمت میں وہ رہے حضرت بابا فرید کی خدمت میں سات مہینے تک آپ رہتے ہیں اس کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں تو کیا ہوا رخصت کیا پھر پیر نے سجادہ بنا کر مشغول یاد رب ہوئے پھر دہلی میں آ کر دن رات اس قدر لگے کرنے مجاہدہ اسرار غیب کا ہوا حاصل مشاہدہ رہتا تھا خان کا ہمیں ہر وقت ازدہام لنگر پہ لوگ کھاتے تھے سب پیٹ بھر توام جو آستان پاک پہ آتا تھا سوالی پاتا مراد لوٹ کے جاتا نہ تھا خالی حضرت امیر خسرو جو شائر عظیم تھے وہ بھی مرید ہو گئے حضرت نظام کے حضرت امیر خسرو جو اس وقت بہت مشہور و معروف شائر تھے وہ بھی آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں آپ کے مرید ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے حضرت امیر خسرو جو شائر عظیم تھے وہ بھی مرید ہو گئے حضرت نظام کے شاہوں کو رشک آتا تھا عظمت پہ آپ کی نظر عنایت خاص تھی خلقت پہ آپ کی کمراہوں کو بھی دین کا رستہ دکھا دیا تبلیغ سے اسلام کا دنکہ بجا دیا جب ہونے لگا کشپ و کرامات کا زہور کشپ و کرامات کا زہور جب ہونے لگا کشپ و کرامات کا زہور جب ہونے لگا کشپ و کرامات کا زہور شہورت ہوئی حضور کی دنیا میں دور دور شہورت ہوئی حضور کی دنیا میں دور دور شہورت ہوئی حضور کی دنیا میں دور دور موسیقی 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 سد پاتھ لٹا کرتے تھے لنگر پہ آپ کے جھکتے تھے آکے تاجور بھیدر پہ آپ کے قربان تھے عوام سب ہی ان کی ذات پر لاخوں مرید ہو گئے حضرت کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے جو ان سے وہ حالات بھی سنو کچھ مختصر سی ان کی کرامات بھی سنو اب کچھ کراماتیں جو حضرت نظام الدین اولیہ نے دکھائیں مختصر سی میں پیش کرنے جا رہا ہوں سمات کیجئے گا پہلی کرامت خدوائی ایک باولی تو اس میں کیا ہوا جو باولی آج بھی موجود ہے نظام الدین اولیہ کے مزار سے اتر کی جانب خدوائی ایک باولی تو اس میں کیا ہوا نکلا جو پانی کھاری تو پھر دکھ بڑا ہوا ایک پرچہ لکھ کے جیسے ہی ڈلوایا آپ نے پانی وہ میٹھا ہو گیا سب لوگ خوش ہوئے قاضی مہید دین تھے بیمار اس قدر بچنے کا بھروسہ نہ تھا روتا تھا سارا گھر یہ دوسری کرامات دیکھئے قاضی مہید دین تھے بیمار اس قدر بچنے کا بھروسہ نہ تھا روتا تھا سارا گھر سرکار سن کے دیکھنے کو ان کے گھر گئے رکھتے ہی قدم قاضی استقبال کو اٹھے وہ تندرست ہو گئے بیماری سب گئی مولانا بدر الدین نے ایک رات یہ دیکھا آپ اونٹ پر سوار ہوئے اونٹ اڑ گیا جب تھوڑی رات رہ گئی وہ اونٹ آ گیا پوراں اتر کے آپ گئے اپنی خانقہ رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراز رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراز رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراز رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراز ہر رات جا کے پڑھتے تھے کعبے میں ہو نماغ ہر رات جا کے پڑھتے تھے کعبے میں ہو نماغ موسیقی 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 رکھتا تھا خطب الدین خلجی آپ سے حسد دو ایک بار کر چکا تھا ان سے رد و قد تازیم چاہتا تھا وہ خواجہ نظام سے ایک روز وہ کہنے لگا اپنے غلام سے کہنا نظام سے کہ جب آ جائے چاند رات حاضر ہوں وہ سلام کو سمجھیں ہماری بات وہ شہر میں ہرگز نہ کوئی ڈھونگ رچائیں درویش ہیں تو کوئی کرامات دکھائیں مانانا میرا حکم تو نیچا دکھاؤں گا تربار میں فقیر کو جبرن بلاؤں گا جا کر غلام نے دیا حضرت کو یہ پیام جب چاند رات آئے ترو شاہ کو سلام حضرت نے یہ جواب دیا اس غلام کو ہر چاند رات جاتا ہوں ماں کے سلام کو پادشاہ خبر بھیجواتا ہے کہ ان سے کہنا کہ چاند رات والے دن مجھے سلام کرنے کے لئے آئیں لیکن نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ہم چاند رات کے دن اپنی ماں کے مزار پر سلام کرنے جاتے ہیں کہہ دینا ہم نہیں آسکتے آگے کیا ہوا جاؤں گا فاتحا کو میں ماں کے مزار پر کہنا نہ مجھ سے زد کرے مغرور تاجور تاریخ چاند رات کی آئی تو کیا ہوا من جانبِ خدا ہوئی نازل پری بلا وہ شاہ بالا خانے پہ جا کر جو سو گیا جب وہ بادشاہ بالا خانے پہ جا کر سو گیا وہ شاہ بالا خانے پہ جا کر جو سو گیا وہ شاہ بالا خانے پہ جا کر جو سو گیا تو اس کے غلاب ہی نے اسے قدل کر دیا اس کے غلاب ہی نے اسے قدل کر دیا خطب الدین خلجی جو نظام الدین اولیاء سے حسد رکھتا تھا اس کے غلام نے ہی اس کو قتل کر دیا لیکن ایک اور کرامت سنیے آپ کی اللہ کے پیارے ولی عالی مقام کی حاسد غیاس الدین تغلق کا ہے واقعہ یہ غیاس الدین تغلق جو اس وقت دہلی کا بادشاہ تھا اس کا قصہ ہے حاسد غیاس الدین تغلق کا ہے واقعہ جب ایک مہم پہ دہلی سے بنگال کو گیا یہ حکم دے گیا کہ دہلی چھوڑ دے نظام ورنہ وقار ان کا مٹا ڈالوں گا تمام واپس میں آ کے دوں گا انہیں وہ کڑی سزا دل ان کا ساری زندگی آنسو بہائے گا بنگال سے جب چل دیا مغرور بادشاہ تحریری طور پر دیا پھر حکم انتبا وہ بادشاہ بنگال سے فتح حاصل کر کے دہلی کی طرف جب چلا تو اس نے ایک تحریری طور پر انتبا کے لیے حکم جاری کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے آنے سے پہلے نظام الدین اولیاء دہلی چھوڑ جائیں ورنہ میں ان کو زبردستی نکالوں گا تو کیا وہ دہلی تک آ پاتا ہے سمات کیجئے سب لوگ دہلی شہر میں مغموم ہو گئے محبوبِ الٰہی سے کہا جا کے اجز سے آیا ہے حکم شاہ کا دہلی میں پہنچ کر باہر کروں گا دہلی سے خواجہ کو کھینچ کر لیکن حضرت کہیں لے جائیے تشریف جلد تر لوگ ان کو سلا دیتے ہیں کہ آپ حضور کہیں چلے جائیے وہ بادشاہ بہت ظالم ہے وہ آ کر آپ کو زبردستی نکالے گا شہر سے مگر آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ سے یہ کہہ رہے تھے حضرت کہیں لے جائیے تشریف جلد تر ورنہ حضور آپ کو پہنچے گا کچھ ضرر آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو دلی دور ہے ابھی وہ دلی کے قریب بھی نہیں آ پایا ہے فارسی میں آپ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ حنوز دلی دور است بس فرمایا یہ حنوز دلی دور است بس فرمایا یہ حنوز دلی دور است بس اور اللہ ہنگے بان ہے میرا تو ہر نفس 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 اللہ ہنگے بان ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہنگے بان ہے مد گھبراؤ میرا اللہ نگے بان ہے اور ابھی تو دلی بہت دور ہے اس کے آنے کے لیے دیکھو کیا ہوتا ہے آگے آپ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کیا کہتے ہیں نظام الدین علیہ حضرت امیر خسرو سے پھر آپ نے کہا لے جاؤ تم یہ خان ایک مجذوب کو دینا آپ یہ خان سجا کر اس میں کیا بھیجتے ہیں ایک مجذوب فقیر کے پاس سنیے محمود ان کا نام ہے کہنا میرا سلام خاموش رہنا ان سے تم کرنا نہ کچھ کلام خسرو وہ خان لے کے گئے اس مقام پر مجذوب جہاں لپتے تھے تعمیری کام پر وہ مجذوب کیا کر رہے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ روز ایک دیوار بناتے تھے شام تک اور پھر اس کو گرا دیا کرتے تھے حضرت امیر خسرو وہ خان لے کر حضرت محبوب الہی کا جو خان تھا جو آپ نے دیا تھا وہ لے کر ان بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کیا ان سے کہتے ہیں سنیں وہ روز ایک دیوار بناتے تھے شام تک پھر اس کو گرا دیتے تھے روزانہ بے دھڑک دیکھا جو خسرو کے لیے بولے یہ لائے کیا خسرو نے ان کو آپ کا وہ خان دے دیا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو تربوز اس میں تھا اس تشتری میں ایک تربوز رکھا ہوا تھا اور تربوز کے برابر ہی ایک چھری رکھی ہوئی تھی کپڑا ہٹا کے جب وہ فقیر دیکھتے ہیں تو تربوز آپ دیکھتے ہیں اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو تربوز اس میں تھا رکھی تھی ایک چھری بھی یہ محمود نے کہا کہ کرتے ہیں خود تو سلطنت اچھے ہیں وہ نظام کے قتل کراتے ہیں ہم سے بھیج کر سلام تربوز بوری کاٹ کے پانی بہا دیا ان بزرگ نے وہ تربوز کاٹ کر اور پانی بہا دیا اس کے بعد دیوار سے وہ ٹوکری ماری تب ہی کہا کہ زرب اس کی پڑھے برسرے تغلق میرے خدا تغلق کے سر پہ لکڑی کا ایک محل گل پڑا سارے شہر میں سارے شہر میں مشتہر یہ بات ہو گئی 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 مارا گیا تغلق یہ کرامات 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 ہو گئی مارا گیا تغلق یہ بات ہو گئی موسیقی بنگال سے واپسی پر لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے دہلی سے کچھ دور پر ایک چوبے محل بنایا تھا بہت خوبصورت بادشاہ کو آتے آدے دہلی تھوڑی رات ہو گئی اس میں سوچا کہ آج رات میں یہی پر آرام کروں صبح جا کر نظام الدین سے پوچھوں گا کہ انہوں نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا اور ابھی تک شہر سے کیوں نہیں گئے لیکن اللہ کا کرم دیکھئے کہ اسی رات جب وہ محل میں سو رہا تھا تو ایک وجلی گرتی ہے اس محل پر اور وہ بادشاہ اسی محل میں مر جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجئے دربار میں ایک بھیڑ لگی پھر عوام کی ہر قوم متقد ہوئی فاجہ نظام کی حضرت کی شان ہو گئی ظاہر عوام پر سب لوگ ہو گئے پیدا حضرت کے نام پر سب نے خوشی منائی یوں جیسے کہ آئی عید دستے جنابِ آلی پہ لاکھوں ہوئے مرید سب ہندو مسلمان ان کے متقد ہوئے سب بامراد ہوتے تھے حضرت کے فیض سے تازندگی رہا یہی ان کے کرم کا حال اٹھارا ربیو سانی کو فرمایا انتقال اٹھارا ربیو سانی سن سات سو پچیز ہجری بدھ کے روز آپ نے اس جہانے پانی سے رخصت کی آپ پردہ کر گئے کس طرح تازندگی رہا یہی ان کا کرم کا حال اٹھارا ربیو سانی کو فرمایا انتقال سن سات سو پچیز ہجری بدھ کا روز تھا پردہ کیا جہان سے حض حکمے کی بریہ فیضے چمن ہے آج بھی ان کا بہار پل فیضے چمن ہے آج بھی ان کا بہار پل فیضے چمن ہے آج بھی ان کا بہار پل فیضے چمن ہے آج بھی ان کا بہار پل آج بھی ان کا بہار پل اے شوق جا کے دیکھ لو ان کے مہزار پر اے شوق جا کے دیکھ لو ان کے مہزار پر اے شوق جا کے دیکھ لو ان کے مہزار پر کیا آپ کا دربار ہے محبوبِ الٰہی ایک مرکزِ انوار ہے محبوبِ الٰہی ہر گل میں نظر آتا ہے ایک رنگِ ولایت کیا آپ کا گلزار ہے محبوبِ الٰہی ہر گل میں نظر آتا ہے ایک رنگِ ولایت کیا آپ کا گلزار ہے محبوبِ الٰہی اور ہو شاہ و گدا کوئی بھی صدقے کا تمہارے ہر شخص طلبگار ہے محبوبِ الٰہی مدلہ دیکھیں زہے قسمت کے درپایا نظام دین چشتی کا 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 ملے گا ہم کو اب صدقا ملے گا ہم کو اب صدقا نظام دین چشتی کا ملے گا ہم کو اب صدقا نظام دین چشتی کا ملے گا ہم کو اب صدقا نظام دین چشتی کا ملے گا ہم کیا ملے گا ہم کیا میری نظروں نے گویا درجائے میں راج پایا ہے میری نظروں نے گویا درجائے میں راج پایا ہے میری نصروں نے گویا درجائے میں راج پایا ہے میری نصروں نے گویا درجائے میں راج پایا ہے میری نصروں نے گویا درجائے میں راج پایا ہے یہ دیکھا ہے ہسی روزا نظام دین چشچی کا یہ دیکھا ہے ہسی روزا نظام دین چشچی کا موسیقی جہاں کو چھوڑ کر خسروں نے اپنا دل دیا ان کو جہاں کو چھوڑ کر خسروں نے اپنا دل دیا ان کو جہاں کو چھوڑ کر خسروں نے اپنا دل دیا ان کو جہاں کو چھوڑ کر خسروں نے اپنا دل دیا ان کو کہ بھایا اس قدر جلبا بھا نظام دین چشچی کا کہ بھایا اس قدر جلبا بھا نظام دین چشچی کا موسیقی 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 کہا خسروں سے چکے چکے کس کا نام لیتے ہو حضرت نظام تین علیاء حضرت امیر خسروں رحمد اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہا خسروں سے چکے چکے کس کا نام لیتے ہو کہا خسروں سے چکے چکے کس کا نام لیتے ہو کہا خسرو سے چھپکے چھپکے کس کا نام لیتے ہو کہا خسرو سے چھپکے چھپکے کس کا نام لیتے ہو تو بولے جھوم کر مولا نظام دین چشتی کا تو بولے جھوم کر مولا نظام دین چشتی کا موسیقا 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 زہے قسمت کے شاہوں کو بھی خاتر میں نہیں لاتا زہے قسمت کے شاہوں کو بھی خاتر میں نہیں لاتا بڑا خوددار ہے منتا بڑا خوددار ہے منتا نظام دین چشتی کا موسیقا 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 موسیقی فقت جہلی ہی کیا سارا جہاں ہے موتقد ان کا فقت جہلی ہی کیا سارا جہاں ہے موتقد ان کا موسیقی 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 فقت جہلی ہی کیا سارا جہاں ہے موتقد ان کا موسیقی زمانے بھرگ ہے سارا جہاں ہے موتقد ان کا موسیقی 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 موسیقا 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 آخری شیر یعنی مکتے کا شیر سمات کیجئے گا جناب شوق وزیر گنجوی کیا کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں اے شوق کیوں جائے کسی در پر ضرورت ہی نہیں اے شوق کیوں جائے کسی در پر کہ ہم نے آستا پایا نظام الدین چشتی کا کہ ہم نے آستا پایا نظام الدین چشتی کا کہ ہم نے آستا پایا نظام الدین چشتی کا کہ ہم نے آستا پایا نظام الدین چشتی کا موسیقی